پوچھے کیا خواتین پر تراوی پر نہ لازم ہے تراوی سنت مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو معلامت ہی نہ کی جائے تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں عام سنتوں سے زیادہ تعقید ہے اس کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی سیام رمضان کا ذکر کیا قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا دن کا روزہ رات کا قیام دن کا روزہ رات کا قیام تو یہ قیام کیسے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا اس میں کتنی رکتیں پڑی یہ معلوم نہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہمیں پتا چلا کہ وہ اس طرح سے بیس رکتیں ہوں گی کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائچ کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ بیس رکت سے کم تراوید نہیں ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے یہی تراوید ہے اور کم سے کم یہ بیس رکتیں ہیں تو اس لیے اور یہ سنت موقع دہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تعقید ہے تو سنت موقع دہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے الگ الگ نہیں ہے ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں جماعت سے سنت موقع دہ نہیں یہ خوب سمجھ لیں انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے تو تراوید کہاں سے لازم ہوگی تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراوی پڑھیں مسجد جانا چاہیں تو ہماری راہ تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے اور تراوی میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراوی کی نماز میں لائے کرتے تھے لیکن بہرحال سنت موقع دا یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ جماعت سے پڑھنا سنت موقع دا نہیں ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے تو آپ گھر میں تراوی پڑھیں بیس رکت پڑھیں اور سنت موقع دا کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوڑ جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہو اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائے لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں جو پڑھتے ہیں پروپر پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں یہ تراوی ایسی چیز نہیں ہے دو دن پڑھ لی ایک دن چھوڑ دی تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراوی کی فضیلت بیان کی ہے قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراوی کا دیا تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ آپ یہ فضیلت حاصل کریں کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیمی عراری نجدن فما باد العشیت من عراری کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی تو تراوی کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم اس بحث میں پڑے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے واجب ہے یا نہیں اس بحث میں پڑے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں کیونکہ سواب بہت ہے اس کا اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے کیا عورت دیگر عورتوں کو تراوی پڑھا سکتی ہے اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں نین اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا بنت نصیر لاہور سے عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بھارا لماز نہیں ہوگی کیونکہ مرد کو تو مردی امامت کر سکتا ہے لیکن عورت عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا نہ ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ وضائی ملی اور نہ کسی فقی نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا یہی وجہ ہے کہ خلفہ راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا وہ ہمیشہ مردی امامت کرتے رہے ہیں تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہارال پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی لیکن یہ عمل بہارال پسندیدہ ہے نہیں دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو اگر اس کی اجازت ہوتی نا جیسے کہ آج کل بہت سے سکولرز فتبہ دینے کہ عورت عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے اگر ایسا ہوتا یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا باقی بھی تمام حدیث کو دیکھا جاتا ہے تو ان تمام حدیث کو دیکھ کے فقہہ نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ عورت اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی لیکن یہ عمل بہرحال مکروح اور ناپسندیدہ ہے یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں اس کی اختدام میں نماز پڑھیں اور اگر بلفرض عورت عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروح ہونے کے باوجود وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی کیونکہ نماز میں عورت کو وہ بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکوم ہے ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین جیسے ہرتائشہ کے بارے میں یہ ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں ہوں بیچ میں تھی وہ تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی مسجد قریب ہوتے ہوئے گھر میں تراویح کا احتمام کرنا اگر مسجد قریب ہو تو گھر میں تراویح پڑھنے کا احتمام کرنا کیسا ہے اجاز انساری انڈیا سے دیکھیں تراویح کی جماعت مسجد میں لازم نہیں ہے سنت معقدہ علال کفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت معقدہ ساقط ہو جاتی ہے البتہ تراویح پڑھنا سنت معقدہ ہے یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پر پڑھیں باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے وجہ اس کی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی تو اس لئے افضل یہی ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کے تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی ایک رونق بہا لو ہاں حضرت عمر گھر میں پڑھا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے تو جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو حافظ ہو تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ خود سے بڑے تلاوت کرے اور گھر میں نماز پڑھے پھر وہ تاکہ اس کا قرآن مکمل ہو قرآن کا دور ہو جائے لیکن جو غیر حافظ ہیں ان کے لئے افضل یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں مسجد میں نہیں پڑھتے گھر میں کسی کی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تراوی کی تو بھی جائز ہے البتہ یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں آج کل یہ ہونے لگائے کہ تراوی کی جماعت مختلف جگہوں پہ قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عشاء کے چار فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہیں اگر قریب میں مسجد موجود ہے اور تراوی کی وجہ سے لوگ مسجد کی چار فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے تو اس لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے اگر قریب میں کوئی مسجد